جب بدت آئے گی صاحب تو جو اچھے لوگ ہیں ان کو برا کہا جائے گا ہے کہ ابو بکر پر لانت عمر پر لانت عثمان پر لانت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانت بھیستے ہیں یہ لوگ کیا کوئی مسلم اہل سنت میں سے سنی شکل اس کو پسند کر سکتا ہے ایک شخص کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ان کو ایک عظیم مقام مرتبہ دیا بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کی ہما ریحان تغای فی الدنیا یہ دونوں دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عزت کرتے ہیں اترام کرتے ہیں صاحب ہی ہیں اور کیوں نہ عزت کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے بھی ہیں صاحب لیکن ان کی وجہ سے جو عجلے صحابہ ہیں بڑے بڑے صحابہ ہیں ان پر لعنت بھیجی جائے ایک طرف اہلِ بیت کی محبت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف دین کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں آپ جرح پڑھئے ان لوگوں نے کس کس طرح سے صحابہ اکرام پر تعانو تشنیح یہ دین کس سے آیا ہے ہم تک کیسے پہنچا ہے کیسے پہنچا ہم تک یہ دین کون لے کر کے آیا ہی دین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سچے صحابہ وہ صحابہ جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اپنے مال کو ہر وقت طربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے ایسے صحابی کو برا کہا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں سر لو سب سے زیادہ مجھ پر جس نے حسان کیے ہیں وہ ابو بکر ہے اس نے اپنی جان کی بھی بازی لگائی ہے میرے لیے اپنے مال کو بھی قربان کیا ہے بتائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پر یہ لوگ لانتان کرتے ہیں یہ کونسا ماتم ہے یہ کونسا نوحہ ہے کہ تم ماتم بھی مناؤ نوحہ بھی کرتے فیرو اور غلط قسم کی بدتیں بھی ایجاد کرتے فیرو اور اس کے بعد جو اصل دین کو لانے والے ہیں جنہوں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے چراغ سے دین کو ہم تک پہنچایا ہے ان کو برا بھلا کہا جائے ان پر لانتان کیا جائے جبکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبی اصحابی لا تسبو اصحابی اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دیا اللہ علیہ وسلم امام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم نے کا کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرج کر دے اللہ کے راستے میں تب بھی وہ میرے صحابہ نے جو ایک مد چھے سو گرام ایک مد کتنا ہوتا ہے چھے سو گرام یا اس سے آدھا یعنی تین سو کرام بھی اگر میرے صحابہ نے کچھ خرج کیا ہے ان آج میں سے گئے ہوں چاول تو وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے کتنا بڑا مقاو مرتبہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سوائے تین چار صحابہ کے یہ سارے کے سارے صحابہ کو گالی دیتے ہیں یہ روافظ ہمید چاہے ایسا ہے ہمید چاہے ایسا ہے آج میں سے کھنک سو گرام بڑی فضیلت ہے موسیقی